ڈراما سن میرے دل کی اپیسوڈ نمبر فور میں دکھایا گیا ہے کہ بلال عبداللہ جن کی رات کی فلائٹ ہے اور وہ نامدار مرزا کو کہتے ہیں کہ آج میں دن بھر آپ کے ساتھ رہوں گا اس لیے سوچا ہے آج نہیں پیوں گا ناظرین بلال عبداللہ مرزا صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایڈکٹ ہونے کے باوجود ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کا شراب پینا مرزا صاحب کو برا لگتا ہے اور بلال عبداللہ مرزا صاحب کو بیٹھنے کے لیے بولتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے ڈڑنے لگا ہوں پتہ نہیں اچھا ہے یا برا پر مجھے اچھا لگتا ہے پھر بلال عبداللہ مرزا صاحب کو ان کی بیٹی کا اپوائنمنٹ لیٹر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اول دو اس نے اپلائی نہیں کیا لیکن مجھے لگا کہ اسے کام کرنا چاہیے اور آپ پکر نہ کریں مجھ سے اس کا آمنہ سامنا نہیں ہوگا میں چار دن کے لیے کراچی آؤں گا تو وہ چار دن کے لیے چھٹی کرے گی اور جب میں پی کے یہاں بیٹھوں گا تو کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ صدف کہاں ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تو مجھے صاحب کہتے ہیں کہ سر میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آ کر یہاں کام کرے تو اس کا آپ سے آمنہ سامنا نہ ہو اوویسلی نامدار مجھے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کی امپلائے ہوگی تو اس کو اپنے بہت سے کام کے سلسلے میں ملاقات کرنے میں کوئی حج نہیں پھر بھی بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ آمنہ سامنا نہیں ہوگا لیکن یہ میری خواہش ہے کہ ہوتیل منجمنٹ میں ڈگری لینے کے بعد وہ کسی دوسری جگہ پر کام نہ کرے ناظرین اسی دوران نامدار مرزا کے پاس ڈاکٹر کی کال آتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹے کی ریپورٹس آ گئی ہیں اور بہت حوصلے سے آپ کو سننا ہوگا نامدار مرزا پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے لیوکیمیا ہے یہ سن کر ناظرین مرزا صاحب کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو مرزا صاحب ایک دم صدمے میں چلے جاتے ہیں اور ان کا دل روح رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بلال عبداللہ کے ساتھ گاڑی میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے اور ایسی میں بھی گبرہات سے مرزا صاحب کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ بلال عبداللہ کو بھی فیل ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کچھ پریشان ہیں وہ مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں تو مرزا صاحب یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں کہ سر اپنے بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں اس کو بخار ہو رہا ہے بلال عبداللہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ مرزا صاحب بخار کوئی پریشانے کی بات نہیں ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا اور مرزا صاحب دل ہی دل میں روتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ ویسے مرزا صاحب کو اپنے بوس کو یعنی بلال عبداللہ کو اپنے بیٹی کی بیماری کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا دوسری طرف امار کو بلال عبداللہ کی کمپنی میں جوب مل جاتی ہے اور دانیا واپس کینرہ جانے کی تیاری کرتی ہے جب مرزا صاحب گھر آتے ہیں تو ان کی بیوی زاویار کی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں پوچھتی ہے اور مرزا صاحب یہ کہہ کر ان کو تسلیح دے دیتے ہیں کہ رپورٹس ٹھیک ہیں بہت کیوٹ ہے اس کی بیماری کا سن کر واقعی بہت دکھ ہو رہا تھا نامدار مرزا اپنے بیٹی کی بیماری کا اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتاتے نہ ہی بیوی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اور خود ہی اپنے اندر اس دکھ کو سہتے ہیں ناظرین مرزا صاحب روتے روتے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اس سین نے تو ہم سب کو رولا دیا اس اپیسوڈ میں محمد احمد صاحب نے جو کہ نامدار مرزا کا رول ادا کر رہے ہیں جیسے تو احمد صاحب ٹوپ کے ایکٹر ہیں لیکن اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے دوسری طرف صدف کو ان کی امی بلال عبداللہ کی کمپنی کا اپوائنمنٹ لیٹر دیتی ہیں کہ تمہارے اببہ نے دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ جوائن کرو یا نہ کرو ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں دوسرے دن مرزا صاحب اپنے بیٹے زاویار کو ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل لے کر آتے ہیں اور اس کو لیبارٹری میں بھیج کر خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ٹھیک سے کب پتا چلے گا کہ اس کو لی کیمیا ہے یا نہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انفورچنیٹلی آج کی ریپورٹ سے یہ پتا چلے گا کہ کینسر کس اسٹیج پر ہے یہ سنکا مرضی صاحب کو پھر ایک دفعہ شوق لگا اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اپنی وائف کو کانفیڈنس میں لے کر بتا دیں لیکن مرضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے تو دو بچے ہیں اس بیچاری کا تو صرف ایک اکلوتا بیٹا ہے وہ تو مر جائے گی مرضی صاحب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ علاج سے بھی دس بیس سال کی زندگی مل سکتی ہے اگر کینسر ارلی سٹیج میں ہوا تو بیس سال سے زیادہ مل جائے گی لیکن اگر کینسر ایڈوانس سٹیج میں ہوا تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اس کو ملک سے باہر لے جانا پڑے گا ایک باپ کی محبت میں ایک تنخواہ دار انسان مرضی صاحب پھر بھی ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹی کو لے جاؤں گا باہر علاج کرانے لیکن جب ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ سات سے آٹھ کروڑ کا خرچہ ہے تو مرضی صاحب بے بسی سے ہڑ بڑا جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مرضی صاحب کو حوصلہ دیتے ہیں اور حمد دیتے ہیں لیکن ایک باپ کو کب تسلی ہوتی ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے مرضی صاحب کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے زاویار کو ٹیسٹ کے بعد مرضی صاحب زاویار کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو بڑی بیماری ہے لیکن آپ کی امی کو نہیں بتا سکتے وہ تو بیماری کا نام سنتے ہی مر جائے گی زاویار بھی بہت بہتدر بچہ ہے وہ اپنے اببہ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ امی کو بولیں گے کہ مجھے دس دن کی چھٹی ملی ہے پھر کوئی اور بہانہ بنا لیں گے زاویار کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے